جائے شریعہ 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 رادے سبی مطروں کا سریعہ شریعہ نیشنالوجی چینل میں سواقت ہے آج جو قضل بھی سے ہے وہ لگن سے سمبھن دیں آپ کا جو لگن ہے وہ آپ لگا لیجئے نبھے پرتیشت یا اس سے بھی جیدہ آپ کی کنگلی میں مہتو رکھتا ہے آپ کا لگن کمجور ہے ڈگری وائز آپ کا لگن کمجور ہے جیسے 0 ڈگری 1 ڈگری 10 ڈگری 12 ڈگری بھی کمجور ہی ہے مضبوط لگن جو ہوتا وہ 15 ڈگری کے بعد شروع ہوتا ہے 23-24 ڈگری تک لگن مضبوط ہوتا مان لیجئے آپ ید ہی آپ کا لگن کمجور ہے تو جن گرہوں نے راج یوگ بنا رکھا ہے جو گرہ سویگ رہی ہیں جن گرہوں کے پاس بھاوبل ہے دکبل ہے وہ فل نہیں دے پاکے آپ کو فائدہ نہیں ملتا لگن آپ کا کمجور ہے تو جو آپ کے مارک رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ کنڈیشن زیادہ کرٹیکل جب ہو جاتی ہے جب آپ کا لگن آپ کا چندر راسی سوامی سوم میں گرہے سے سمبند رکھتا ہو جیسے کرک کنیا مِتھون مین دھنو تو یہ ویسے بھی سومیے لگن ہیں ان کے سوامی سومیے ہیں ڈگری وائز بھی اگر یہ کمجور ہو جاتے لگن تو بہت سمشیاؤں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت بڑی بڑی سمشیاؤں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے بھلے ہی پھر ان کی جنگ گندلی میں راج یوگ ہو گریس و اگری ہو یا بھاو بل مل رہا ہو دیگبل ان کو مل رہا ہو تو اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے بات کریں لگن آپ کا کمجور ہے تو لگن کمجور ہے مطلب آپ کا سریر کمجور ہے تو سریر کمجور ہے تو آپ پراکرم نہیں کر پائیں گے تیسرا بھاو پیڈی تو جائے گا لگن کمجور ہے آپ کا تو چھٹا بھاو جو کی سترو رین کا مانا جاتا ہے سنتاب کا مانا جاتا ہے وہ حوی ہو جائے گا پربابی ہو جائے گا اسٹمیز پربابی ہو جائے گا دعا دسیز پربابی ہو جائے گا لگن اگر آپ کا کمجور ہے لگن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا پنچم بھاو سنتان کا ہوتا ہے گیان کا ہوتا ہے پریم کا ہوتا ہے لگن پہ آجیئے آپ تو نبم پڑتا ہے پنچم سے نبم آپ کا لگن پڑتا ہے جو کی آپ کی سنتان کے بھوشے کا قسمت کا دھرم کروں کا مانا جاتا ہے آپ کا لگن ہی آپ کی سنتان کا بھوشے آپ کی آنے والی پیڑیوں کا بھوشے تیہ کرتا ہے آپ کا لگن کتنا مضبوط لگن لے کر آپ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے یدی آپ اپنے لگن کو مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ لگا لیجئے 50-60% تو ایسے ہی لاب مل جائے گا آپ کی جن پترکہ کا لگن لگن آپ کا مضبوط ہے پھر بھلے آپ کا لگن اس کیسا بھی کیوں نہ ہو اتنی شمشیہ نہیں آنے دیتا اگر آپ کے مارک مارک گرہوں کی دسہ بھی چل رہی ہے مہا دسہ چل رہی ہے اگر اس میں لگن اس کی دسہ آجاتی ہے اور آپ کا لگن مضبوط ہے تو آپ کو بچا لے گا آپ کی ہر طرف سے ہر طرف سے وہ سرکشہ کرے گا مدد کرے گا اگر آپ کا لگن مضبوط ہے تو لگن کو مضبوط کرنے سے اگر لگن میں کوئی بھی گرہ بیٹھا ہو تو وہ سبح فل دینے کے لیے مضبور ہو جاتا ہے لگن میں عدیتر سبھی گرہ اچھا فل دیتے ہیں صرف نیچ گرہ کو چھوڑ کر اگر نیچ راشت کوئی گرہ بیٹھ جائے لگن میں تو ہن ہی کرتا ہے باقی سب گرہ لگن میں اچھا فل دیتے ہیں لگن آپ کا مضبوط نہیں ہے تو سوریا چندرمہ گرو منگل اور جو لگنے سے وہ اچھا فل نہیں دیں گے اتنا تو آپ بھاگی اس بھی خراب ہو تو اتنا خرق نہیں پڑتا جتنا لگن اور لگن سپیڑی تو ہوتا ہے لگن کے دونوں طرف جدی پاپ گرہ بیٹھ جائے تو اور بھی خدر نا کالت ہو جاتی ہے تو لگن کو مضبوط کیجئے لگن کو مضبوط کیسے کریں لگن کو مضبوط کرنے کے لئے بات کریں لگن پرثم بھا ہوتا ہمارا پہلا اس کو مضبوط کرنے کے لئے اگر ہم دن کے حساب سے بات کریں تو برم مورت سے ہمارا دن سروع ہوتا ہے تو پرثم بھا برم مورت میں اگر آپ یوگا سن پرنائیام کیجئے کسرت بغیرہ کیجئے جم کر سکتے ریسنگ کر سکتے سریر کو مضبوط کرنا ہے یوگا سن پرنائیام آپ کرتے ہیں تو آپ کو ادھو دلاغ ملتا کیونکہ پانچ تطور سے ملا ہوا سریر ہے اور جتنے بھی گرہ ہیں بھاو ہیں سب پانچ تطور سے مل کر بن ہوا تو آپ ان چیز کو بیلنس کر مضبوط کر سریر کو پھر دیکھئے آپ کو لگن کتنا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ ترنت ملنے لگ جائے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بابا رام دیو ہیں ادھارن کے لئے دیکھ دیکھ آج انہوں نے بتنجلی نامک کمپنی کھڑی کر دی جو بڑی بڑی کمپنی کو ٹکر دے رہی ہے تو ان کا سریر مضبوط ہوا تو ان کو راج بی کو خیدہ ملا دارہ سنگ جی ہیں مطلب جو بھی پیلوان ہوتے ہیں ان کے پاس ایٹومیٹک جیسے لگن مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے سریر میں پنچ تتتو ہیں جیسے وائیو کے کارک ہیں راشی وائیو کی کارک ہیں سنی دیو وائیو کے کارک ہیں اگر ہم اچھی ہوا گرین کرتے ہیں آکسیجن گرین کرتے ہیں یوگ حسن پرنائیام کرتے ہیں فیپڑے مضبوط ہوتے ہیں گرو مضبوط مضبوط ہو گئے دنو راشی مضبوط ہو گئی مین راشی مضبوط ہو گئی کم راشی مکر راشی مضبوط ہو جائیں گی اور آپ کو فائدہ ملے گا ہی ملے گا جرور آپ اپنے لگن کو مضبوط کیجئے سب سے پہلے پراتے اٹھنے کی عادت ڈال لئیے برمبورت آپ سوریہ دیس کے بعد کبھی نہیں اٹھنا سوریہ دیس پہلے ہی اٹھنا ہے سورو میں پریشان آئے گی بعد میں عادت پڑ جائے گی لگن مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو لگن بات کرے ہمارا مک مک سے ہی آکرشن ہوتا ہے لوگ آکرشت ہوتے تو مک کی بات کریں ہم پہلا اور دوسرا باؤ دونوں باؤ مضبوط ہو جائیں گے ایک بال جڑ رہے ہو تو بال چھوٹے رکھئے گا زیادہ بڑے بال نہیں رکھ دیکھ گا اگر دو باؤ کی دس چل رہی ہو رہو چل رہی ہو اور یہ دونوں لگنے چندر راشی کے دوسمن ہو تو بال چھوٹا رکھئے گا 20 سال کے 30 سال کے 40 سال کے جدی آپ ہیں تو بال کالے مہندی لگا لیجئے گا سفید نہیں ہونے چاہیے تو اس سے بھی لگن آپ کا مضبوط ہوگا اچھا ہوگا ڈاڈی وغیرہ ہے کلین رکھتے تو ٹھیک ہے نہیں آپ بنا کر رکھئے مینڈین کر رکھئے گا آپ کے موں کو لگن پر کافی اچھا اس کا فرماؤ پڑتا ہے منطر جاک کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں مون ورت رکھتے ہیں ہستے کھیلتے رہتے ہیں تو بھی لگن مضبوط ہوتا ہے سومی گراؤن کی اگر دسہ ماد دسہ چل رہی ہے تو لیسن پہ آج کا بھی تیاغ آپ کر دی جیے سکر اگر پیڑت ہے تو کھٹائی کا بھی آپ تیاغ کر دی جیے تو لگن آپ کا مضبوط ہو جائے گا جیسے ہی لگن مضبوط ہوگا آپ کو فائدہ ملنے لگ جائے گا باقی آپ کہیں گے کہ اتنے اچھے گرہ بیٹھ ہیں اتنے اچھے گرہ بیٹھے ہیں فائدہ نہیں مل رہا آپ کا لگن ہی آپ کی سکس کنجی بنے گی سکس کی بنے گی لگن آپ نے مضبوط کیا تو آپ کی جو سنتان کی جو سکچھا ہے جیان ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی بارہ کے بارہ بھاو مضبوط ہو جاتے ہیں لگن کے مضبوط ہونے سے وہ آپ کا پاور سینٹر ہے جہاں سے ہر بھاو کو انرجی ملتی ہے وہ لگن ہے آپ سدھ ساتوی بھوجن گریند کیجئے سنے پر بھوجن گریند کیجئے اور جتنا ہو سکے آدھی آدم کرتے رہیے لگن مضبوط ہو جائے گا یہ تھا طریقہ لگن کو مضبوط کرنے کا نکھون وغیر ہے پیر ہے یہ ساف رکھ گا اٹھتے کے ساتھ بشتروں کی جو ہمارے بڑے بجرگ کرتے آئے ہیں ووش کیجئے گا اٹھتے کے ساتھ بشتروں کی ضرور بنائی گا اپنے بستر خود دھوئی گا تو لگن کا فائدہ ملنا لگ جائے گا آپ کو ترنت لگن دوستو یہ جانکاری تھی لگن کے بارے میں لگن آپ کے جیون میں کیا پر بھاو رکھتا ہے کتنا کچھ وہ آپ کو دے 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 گا یہ سب کچھ آپ کے لگن کے اوپر کرتا ہے تو لگن آپ کا کمجور ہے تو پلیز اس کو مضبوط کریے گا آپ کو سب کچھ حاصی ہو جائے جو آپ نے سوچ جائے تو پھر ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریعہ 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 پلیز ویڈیو کو شیر جرور کیجئے گا لوگوں کو جو ڈیو پلیز ویڈیو سو جائے شریعہ 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 شریعہ